بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مای چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں اینجی فائیو ٹویل کی ایک گرینڈ فائل جس میں تقریباً ہنڈرڈ پلاس ایمس کیوز ہیں کچھ ایمس کیوز ریپیٹڈ ہیں اور کچھ نیو ایمس کیوز ہیں ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی بہت کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کے فائنل ٹرم کی پریپریشن کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے اگر آپ چینل پر نوئے تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ میں باقی سبجیکٹس کی بھی فائنل ٹرم کی ویڈیوز بہت جلد اپلوڈ کروں گی تو چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرسٹ ایمس کیوز ہے ہمارے پاس سکول لیجمیٹائز آئیڈیالوجیز سموکنگ گروپنگ گلاسز ہمارے پاس آئیڈیالوجیز آئیڈیالوجیز آئیڈیال withdrawn شوial وافی لازالتا ہے مجمع باهاشنے found us a انا بدون is always learnt as second language dialect ki riol register pigeon option d is correct pigeon there are few countries in the world that can be considered linguistically homogeneous heterogeneous uniform disparate option b is correct heterogeneous which of the following is always learnt as a second language which of the following is always learnt as a second language read پر لرنڈ کے جاتا ہے ڈائلیکٹ کو پیجن کو گریول کو یا ریجسٹر کو آپشن بھی کریکٹ ہے پیجن پیجن جو ہوتی ہے وہ زی ہمیشہ ایسا سیکنڈ لینگوج ہی لرنڈ کے جاتا ہے آفٹر ورڈ وار وان ان ٹو پیپل آر فورس ٹو لرنڈیش لینگویج یہ والا ہم سکوز ریپیٹ ہوئے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیشنل جنگ ازیم اول اور دوم کے بعد لوگوں نے اپنی جو نیشنل لینگوجز تھی ان کو لرن کرنے پر فوکس کیا تھا اکارڈنگ ٹو تھری پرنسیپل پریزنٹڈ بائی یونیسکو ڈیش ای نیسیسری فور ایکوالٹی آف پیپل اب یونیسکو کے مطابق جو انہوں نے پرنسیپل دیئے تھے ان کے مطابق ایکوالٹی آف پیپل کے لیے کیا ضروری تھا کلونالیزیشن اکلچریشن ڈی کلونالیزیشن یا بائی لینگو علیم고ر ای نیسے نیسے لnalیزیشن یا بائی لینگو اخراراراری آف پیپل کلونالیزیشنے جو سپور دیئے تھے انہوں فالوئنگ is not the categorization of schools on the basis of language traditional, national, international, local اس کا کریکٹ آنسر ہے traditional traditional basis پہ categories نہیں ہوتی کچھ سکول کی ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی سکول ہوں جس میں آپ کی traditional languages کو پرموٹ کیا جائے پاکستان میں انگلیش یا اردو لینگویج کو ہی پرموٹ کی جارہ ہوتا ہے اس طرح باقی جو کنٹریز ہیں ان میں بھی افیشل یا جو سٹینڈر لینگویج ہوتی ہے اسی کو پرموٹ کی جارہ ہوتا ہے سکول کے اندر there are very few countries in the world that can be considered linguistically heterogeneous what does the term IRE stand for IRE stand for intention, response and evolution a dash is generally thought to consider in the schools تو سکول کے اندر کون سی لینگویج کو ترد کی جاتا ہے کون سی لینگویج کو پڑھایا جاتا ہے پجن کو نیٹیو کو یا کریول کو تو سٹینڈر لینگویج کو پڑھایا جاتا ہے option c ہمارے پاس کریکٹ ہے the کریول are lexically and structurally dash in nature simple, easy, complex یا artless تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ گسی جو کریول آنگویج ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے bigs stand for most important excuse bigs کی فول فام ہے basic interpersonal communication skills یہ وہ والی communication skills ہوتی ہیں جو ہمیں conversation میں چاہیے ہوتی ہیں bilingual was initially seen as dash under the modern theory of 20th century جو 20th century کی modern theory تھی اس میں bilingualism کو شروع شروع میں کس طرح سے scene کی جاتا ہے ایک problem کے طور پر scene کی جاتا تھا option c ہمارے پاس correct ہوگا problem ہمارے پاس linguicism is similar to linguicism کس کے similar ہے racism کے racism ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی physical characteristic کی بیس پہ کام تر سمجھنا اور linguicism بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی language کی وجہ سے کام تر سمجھنا یا کسی language کو دوسری languages سے ادنا سمجھنا تو یہ دونوں similar terms ہیں school legitimatized ideologies bigs stand for basic interpersonal communication skill which of the following is always learnt as a second language pigeon we are living in dash community global community the basic sorry the boundaries between the language and dash are like we float dialect paralinguistic excuse dash the communication paralinguistic جو کیوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہماری communication کو facilitate کارے ہوتے ہیں which does the term ire stand for most important excuse کافی time we repeat ہوگے intuition response and evolution next time excuse ہمارے پاس language codes not fixed they vary language to language so not fixed option d ہمارے پاس correct next time ہمارے پاس as a result of industrial and urban development in the 19th century languages become اب وہاں پہ industrial اور urban development ہوئی thi 19th century میں اس time languages بن گئے تھی modern option b ہمارے پاس correct ہمارے پاس first dictionary was developed in 1968 the variety of language that doesn't enjoy the equal prestige that a language does is known as dialect according to the three principles presented by unisco dash is necessary for equality of people bilingual education big stand for basic interpersonal communication skills the kirioles are lexically and structurally complex and nature option dmr paas correct complex the dominance of the english language is due to english language why dominant is hegemony hegemony means that one language is another language is more than the language prestige which of the following is not the categorization of school on the basis of language traditional next time excuse our the role of language dash is to legitimize a language policy option decorrect as a result of industrial and non sorry and urban development in the 19th century languages became modern option b we have correct modern next time excuse we have paralinguistic excuse dash the communication facilitate the communication option b correct the creoles are lexically and structurally dash in nature complex in nature after world war one and two people were forced to learn dash languages national languages we are living in dash community global community big stand for basic interpersonal communication skills what does the term IRE stand for IRE stand for intuition response evolution the concept of dash was introduced by penny kog the penny kog bilingualism was initially seen as problem under the modern theory of 20th century option b correct toga problem which of the following is not the categorization of schools on the basis of language traditional next time excuse IRE PAS after world war one and two people are focused to learn dash languages national languages language shift ultimately cause language death language shift joram deit language death character for regional and minority languages was in the spirit for inequality which of the following is the symbol for international identity in Pakistan Pakistan ki shenakt koon si language Urdu who can acquire an additional language unconsciously without even thinking about it unconsciously language ko learn kare sakti hai uske baare mein even ki think kiyye baire to children hi asa kare sakti hai see what is the status of language ideology in Pakistan more prestige to English English go sab se jadha prestige ki hamil language سم جاتا ہے Pakistan language سورسز آپشن ہمارے پاس بی کریکٹ ہوگا پراغمیٹیکس دوز ہوس آر لرننگ سیکنڈ لینگویج شوڈ بی کنسیڈر ڈیش بائی لینگویل ایمرجنٹ آپشن ڈی کریکٹ ہوگا ایمرجنٹ ایٹ ویچ ایج بائی لینگویل چلڈرن کین چوز تو سپیک وان لینگویج اور دو در کس لینگویج میں بچے سوچتے ہیں کون کو کونسی زبان بولنی چاہیے یعنی سوچ رہتے ہیں اس کے بعد وہ بول رہتے ہیں بولنے سے پہلے کی سیج میں وہ سوچتے ہیں کہ کونسی لینگویج میں ہم نے بات کرنی ہے ٹو یئرز نیکس ٹیم سکوز ہمارے پاس لینگویج پولیسیز آر ڈیکٹیٹڈ فرام ٹاپ ڈاون وی کن اکوائر ان ایڈیشنل لینگویج انکونشیسلی ویداؤت ایون تنکنگ اپاوٹ ایٹ سوری وی کن نی ہو کن اکوائر تو ایسا صرف ایک ہی مخلوق کار سکتی ہے چلڈرن سگنیسی انکلوڈ سگنیسی انکلوڈ اٹینڈنگ اینڈ پروڈیوسنگ آپشن ڈی آپ نے یاد رکھنا ہے اٹینڈنگ اینڈ پروڈیوسنگ ویچ اپ دا فالونگ اس نو ٹرو فور چائلز بائی لنگویل ڈیویلیپمنٹ چائلز بائی لنگویل ڈیویلیپمنٹ کے مطالے کون سا جملہ یہاں پہ درست نہیں ہے ہائر ایکسپیکٹیشنز بچوں سے ہائر ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جاتی لینگویج پولیسیز آر انٹرپریٹیڈ فرام بوٹم اپ اچھا یہ دیکھیں آپ انٹرپریٹیڈ یہاں کہا گیا انٹرپریٹیڈ انٹرپریٹیڈ جب آئے گا تو آپ نے بوٹم اپ یاد رکھنے اور جب ڈیکٹیٹیڈ آئے گا تو آپ نے ٹوپ ڈاؤن یاد رکھنے نیکسٹ امسکوز ہے ہمارے پاس اور جب ڈاؤن یاد رکھنی یاد رکھنه جج می گوڑی وڈای кі شئی گوڑی when م昨ین ڈنگوڑی کارز لینگویج ڈیتھ آگے مہر پاس ہے ایکرونیم گیڈز ایکرونیم اور جو ابریویشن یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیٹس بتائی کیا وہ مست یاد رکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو لینگویسٹ اور فلوسفر کے نئے میں نے یہ نظریہ کس طرح کروایا تھا اس طرح کہ یہ بھی آپ نے پکی یاد رکھنے ہیں یہ والے تو مست آتے ہیں پیپر میں اس کا کریکٹ آنسر ہے جی گریڈیڈ انٹیگریشنل ڈیسٹریبیٹر سکیل ڈی والا ارلی ورسز لیٹ ایمرشن پرگرامز ان کینیڈا ہے گیون ڈیش ریزلٹ میکسٹ ریزلٹ فارمل لرنگ کونٹیکسٹ فارمل لرنگ ہم کہاں پہ کھا رہا تھے مارکٹ کے اندر سکول کے اندر ریڈیو میں یا ہوم میں تو آف کورس ہم سکول کے اندر ہی فارمل لرنگ کھا رہا تھے language policies are interpreted from bottom up interpreted pوچھا گیا تھا what is the status of language ideology in Pakistan more prestige to English اور دوسری نمبر پہ who can acquire an additional language unconsciously without even thinking about it children language policies are dictated from top down which of the following is not one of the actors in the language planning language planning میں کون involved نہیں ہوتا ہے governments, international institutions, local institutions اور individuals. تو اس کا جو correct انصار ہے وہ ہے local institution. Individuals بھی involved ہوتے ہیں, government بھی involved ہوتی ہے اور international institution بھی involved ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسی language کے ذریعے باہر کی ممالک سے communicate کرنا ہوتا ہے. تو local جو institutions ہیں جو مقامی ادارے ہوتے ہیں وہ اس میں involved نہیں ہوتے. Option C correct ہوگا. At which age bilingual children can choose to speak one language EdDB прив two years next time, excusez. ہمارے پاس lenguage Garrett ship globalization calls language death ایک کہ ایک لینگوز سے دوسری لینگوز میں ، ہم ، Когда ہم shift شروع کر دیتے ہیں دوسری لینگوز کو ایک لینگوز کی جگہ پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ، آتمیٹیکل ہر پاس بھی Ner fab winning ہے اس کی death ہونے which of the following is the example of the formal learning context school? For moral learning ہم school کے اندر کار ہے ہوتے ہیں at which age bilingual children can choose to speak one language 2 years لینگویج پولیسیز آر ڈیٹریڈ فرام ٹاپ ڈاؤن بائی لینگویل سکلز ڈیپینڈ سپون لینگویج فنکشنز یہ والا فاسٹرم آیا ہے کہ بائی لینگویل سکلز جو ہوتی ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کاری ہوتی ہیں لینگویج فنکشنز پہ اڈالٹ بائی لینگویلزم سپورٹ ٹو لینڈ ڈیشن لائف لیٹر اڈالٹ بائی لینگویلزم پاد میں چھو لرنگ ہوتی ہے چھو چائلڈ ڈھول میں نہیں ہوتی ہے تو لیٹر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا سگھنیسی انکلویڈ اٹیننگ اینڈ پوریڈیوسنگ یہ والا ریپیٹ ہوگا ہے ایف لینگویج ڈیویلیمنٹ is no choice it is obligatory most important excuse ہے which concern should be encouraged to access multiple linguistic and cultural resources pragmatic those who are learning a second language should be considered dash bilingual emergent charter for regional and minority language was in spirit for inequality next time excusez in language development is not choice it is obligatory which concern should be encouraged to access multiple linguistic and cultural resources this is pragmatic who can acquire an additional language unconsciously without even thinking about it children which of the following is the example of formal learning context if language development is no choice it is obligatory what is the status of language ideology in pakistan more prestige to english charter for regional and minority languages was in the spirit for inequality in the spirit for inequality signality include attending and producing language policies are interpreted from bottom up language shift ultimately cause language death adult bilingualism adult bilingualism sport to learn later in life which of the following is the example of formal learning context school according to kaplan and balaf if we are using any language in education we should know their role which of the following is the symbol for national identity in pakistan i hope so language policies are dictated from top down i hope so this video will be helpful this video will be helpful this video will be completely watched thanks for watching this video will be completely watched this video will be share with friends so i hope so this video will be helpful so i hope so that i hope so that you can share with us but also this is the subject of 512 because this is a subject that it is confusing statements so this can also be possible that any other excuse i hope so if you feel that any question or answer i hope so you will have to correct you will have to make sure so that the students have to correct and correct you will be able to correct next video i hope so